دوستو نمشکار یہ خور ہے پرینکا گاندھی سے جڑی ہوئی پرینکا گاندھی کہاں ہیں کہاں ہیں پرینکا گاندھی جن کے اوپر اتنے آروک بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ لگا رہے ہیں ان کا کوئی ریاکشن کیوں نہیں آ رہا کوئی میڈیا ان تک پہنچ کیوں نہیں پا رہا دوستو میں بتا دوں کہ پرینکا گاندھی جی کی بیٹی راہل گاندھی جی کی بھانجی کا سواستہ ٹھیک نہیں ہے اس کا علاج کرانے کے لیے وہ امریکہ میں ہیں اس وقت کہاں آئیں گی یہ کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس بیچ لکھنوں نے تیاری شروع کر دی ہے پوری گتر پردیش نے تیاری شروع کر دی ہے اپنے بھائیہ جی کے سواگت کے لیے کیونکہ پرینکا گاندھی کو امریکی میں بھائیہ جی بولا جاتا ہے بہت پیار سے وہاں بہت سارے رینوویشن کیے گئے ہیں لکھنوں کاریالے میں ایک میڈیا ہال ایک نیا بنایا گیا ہے جہاں پر تین سو لوگوں کے بیٹھنے کی بابستہ ہے وہاں چار ایکزٹ دوار ہیں اور وہاں میڈیا کے لیے بھی ایک الگ سینٹر بنایا جا رہا ہے پرینکا گاندھی کے لیے کیونکہ جب پرینکا گاندھی آئیں گی تو باقی میں بہت آکرہ مکمون میں آئیں گی اور ان سارے سوالوں کا جواب دیں گی جن سارے سوالوں کا جواب پورے دیش کو ہے پورے اترپردیش کو ہے اب گھورانہ بھارتی انتہ پارٹی کا اس لئے ہی بنتا ہے کیونکہ پرینکا گاندھی کے پتی راوٹ بادرا کو گھیرا گیا ایڈی کے دوارہ جس میں جوانت کے لیے انہوں نے ارجی دی تھی کہ صاحب روک دی جائے میری گرفتاری تو سولہ تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے سولہ فروری تک کا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرینکا گاندھی بھارتی انتہ پارٹی کے ان آروپوں کا بھارتی انتہ پارٹی کے ان آروپوں کا کیسے جواب دیں گی کس طرح سے سامنا کریں گی پرینکا گاندھی جہاں تک میں جانتا ہوں پرینکا گاندھی کو وہ اندرہ گاندھی کی طرح ہی ہیں بلکل اپنی دادی پر گئی ہیں جو انہیں بولنا ہوتا ہے بول دیتی ہیں ان کے بارے میں ابھی سے موڈی جی کے آئی ٹی سیل نے دنیا ورگی چیزیں چلانی شروع کر دیں ایک بار جب وہ ایک بلاتکار کے پردشن میں راہل گاندھی جی کے ساتھ گئی تھی اس میں انہوں نے کانگریس کے کارکرتاؤں کو فٹکا رہا تھا اس کو ہی ایسا میڈیو بنا کر کے پیش کیا گیا جیسے انہوں نے شراب پی رکھی ہو اس طرح کے پرچار شروع کر دی ہیں موڈی کے وست میڈیا نے کیونکہ ان کے پاس کوئی اپنے نیتیاں نہیں ہیں کوئی کام نہیں ہے تو پھر پرنگا گاندھی کو بدنام کرنے کا دور شروع کیا جائے چلو کچھ کام نہیں ہیں تو بس یہی کیا جائے یہی کام وہ چھچورے لوگ کرتے ہیں وہ چھچورے نیتہ کرتے ہیں وہ چھچورے آئیٹی کے لوگ کرتے ہیں جو بلکل چھچورے ہیں اور ان کو چھچورہ بولنا ہی ٹھیک ہوگا پرنگا گاندھی آئیں گی اپنا جواب خود دیں گی لیکن یو پی کاؤنگریس پوری طرح سے تیار ہے پرنگا گاندی کے ویلکم کے لیے بس ان کے لوٹ کے آنے کا انتیار ہے اور جیسی خوار آ جائے گی ہم آپ کو پہلے ہی دے دیں گے دوستو تینکیو نمشکار پرنگا گاندی جی کے بارے میں جو اپ ڈیٹ ہے وہ کیسا لگا جرور بتائیے گا دوستو تینکیو نمشکار جائے ہیں